السلام علیکم and welcome to AAR Pharmacy Lectures سو آج ہم لوگوں کا Hospital Pharmacy Course کا Day 2 ہے جس میں ہم جو ہے Pharmacy Satellite System اور Different Areas Discuss کریں گے Hospital کے اس میں جانے سے پہلے آپ لوگ اپنی attendance مارک کر لیں attendance کے لیے سیم اپنا نام اور یونیورسٹی کا نام جو ہے کمنٹس میں منشن کر دیں ٹھیک ہے اور میں Day 1 کے کچھ questions کو جو ہے explain کر دیتا ہوں بچوں کے دو تین questions تھے سب سے پہلا question تھا ہمارے پاس کے par level کسے کہتے ہیں par level ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ایک جو ہے نا quantity یا amount set کی جاتی ہے medicine کی for example ہم جو ہے نا drug لے لیتے ہیں کہ ایک hospital کے اندر جو ہے pharmacy میں اب omeprazole کے ہمارے پاس injection ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ اتنا running item ہیں 80 ہمارے پاس جو ہے pharmacy کے اندر at a time موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے 80 تو موجود ہوں گے پھر ہم اس کا ایک par level set کر کے رکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ quantity 40 پہ پہنچے تو automatically جو ہے ہمارے پاس نئے 40 generate ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ daily کی requirement اتنی ہے اور daily requirement 40 پہ جیسے ہی ختم ہوئے back میں ہمارے پاس جو ہے نا 40 اور ہوں گے تب ہی ہمارے پاس جو ہے new stock آ جائے گا تو اسی طرح سے مختلف drug کا جو ہے نا par level set کیا جاتا ہے کہ اتنی amount پہنچے تو ہمارے پاس جو ہے نا نیا stock آ جائے جیسے ہی اب اس کا 40 کی میں نے example لی ہو سکتا ہے کہیں پہ 30 کا par level set ہو کہیں 50 تو وہ جو ہے اس کے حساب سے کہ کتنا running item ہے کیا ہے اس کی basis پہ جو ہے اس کا par level set کیا جاتا ہے کہ یہ amount اتنے پہ پہنچے تو پھر ہماری جو ہے نا اس کا stock واپس آ جانا چاہیے دوسرا سوال تھا ہمارے پاس کہ hospital pharmacist جب بھی کوئی complex medication regimen کو deal کر رہا ہوتا ہے تو کون سے challenges آتے ہیں دیکھیں challenges اگر ہم اس طرح کی بات کریں complex خاص طور پر medications تو سب سے پہلا بڑا challenge ہے lake of knowledge knowledge ہمارے پاس نہیں ہوتی جب تک knowledge نہیں ہوگی تو ہم چیزوں کو کیسے جو ہے نہ deliver کر پائیں گے اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ جو ہے سپرو فلاکسسین ہمیں کس طرح سے دینی ہے کیا dose ہے کن چیزوں کے ساتھ آوائیڈ کرنی ہے تو ہم patient کو کیسے بتائیں گے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس drug کا جو ہے warfarin کا اس کے ساتھ interaction ہے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا جو ہے challenge وہ ہے lake of knowledge ہمارے پاس knowledge ہوگی تب ہی ہم اس طرح کے complex medication regimens کو cater down کریں گے کیونکہ اس میں مختلف drug interaction بھی ہوتے ہیں dose سے related problems بھی ہوں گے بہت سی چیزیں ہوں گی تو اس کو overcome کیا جائے سکتا ہے knowledge سے دوسرا knowledge تو ہے up to date نہیں ہے ہم جو ہے for example amino glycoside کی example لے لیں کہ amino glycoside کی ہم جو ہے نا پہلے ڈوزنگ ہوتی تھی three times in a day ابھی تک وہ use کر رہے ہیں ہمارے پاس پرانی knowledge ہے نہیں ہمیں up to date رہنا پڑے گا up to date کیوں رہنا پڑے گا کہ ابھی جو current guidelines کے مطابق چل رہی ہے ڈوزنگ وہ once daily amino glycoside follow کی جاری ہے تو اسے جو ہے ہم follow کریں گے تو یہ up to date رہنا بہت ضروری ہے کہ نئی knowledge نئی چیزیں جو بھی آ رہی ہیں pharmacist اس کے ساتھ up to date رہے اس کے علاوہ communication gap بھی آ جاتا ہے اکثر جو ہے یا تو patients کی طرف سے ہی یا pharmacist کی طرف سے کسی بھی سائٹ سے communication gap آ سکتا ہے pharmacist اپنی بات جو ہے وہ deliver نہیں کر پاتا صحیح سے سمجھا نہیں پاتا اس طرح کی medication regimens کو ٹھیک ہے یا پاکستان میں developing country میں ایک اور سب سے بڑا مسئلہ lake of resources اب بڑے hospitals میں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں یا خان ہے ڈاؤ ہے شفہ international یا آپ اس طرح کے بڑے بڑے جو بھی hospitals دیکھیں گے ان میں تو آپ کو چیزیں سب مل جائے گی مگر جب آپ چھوٹے سیٹ اپس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ نہ کوئی اس طرح کے references کے ان کے پاس sources ہوتے ہیں نہ جو ہے کوئی ان کی اپنا اس طرح کا developed system ہوتا ہے تو پھر اس میں جو ہے pharmacist کو بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہوتی ہیں کہ sources available نہیں ہیں اگر وہ کوئی drug interactions check کرنا چاہا رہے تو کہاں جائے کیونکہ سب کے سب تو اب at a time pharmacist کو نہیں پتا ہوگا اتنی ساری medications ہیں پھر سب کے ڈوز ہیں interactions ڈی آرز multiple چیزیں at a time وہ تو سب ہم یاد تو نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا system تو ہونا جہاں سے ہم وہ چیزیں دیکھ کے بتا سکیں تو اس کے لیے resources کا ہونا ضروری ہے جس طرح سے ہمارے پاس hospitals کے اندر مختلف drug informations کے sources ہوتے ہیں یہ challenges آتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا تھا کہ high patient volumes جب بھی ہوں ان میں کیا challenges آتے ہیں hospital pharmacist کو سب سے بڑا مسئلہ hospitals کا ہمارے پاس ہے کہ staff کی shortage کیونکہ staff shortage ہے تو مسئلہ ہو گئی ہوگا ایک ہی pharmacist پہ over burden ہوگا چیزیں زیادہ ہوگی تو over burden کی وجہ سے impact ہوگا cause پہ کیا یا اس کی health بھی خراب ہوگی اس کو جو ہے کام میں بھی مسئلہ ہوگا تو اس کی performance پہ effect ہوگا ultimately performance پہ effect ہوگا کیان سزا فیرر بڑھ جائیں گے وہ صحیح سے council نہیں کر پائے گا patient کو صحیح time نہیں دے پائے گا ٹھیک ہے اب patient ہے ہی اتنے line میں آ رہے ہیں تو وہ کیا proper time دے گا جب اس کے پاس time ہے ہی نہیں اتنا کہ وہ one by one سب کو اچھے سے council کر سکے تو یہ مسئلہ آئے گا پھر اس کے علاوہ histories جو ہیں وہ incomplete ہوں گی ان ٹھیک ہے patient سے جو ہے pharmacist نے پوچھا ہی نہیں اور اسی طرح سے بس medicines اٹھا کے دے دی تو بہت سے جو ہے اس طرح کے gap آ جاتے ہیں due to high volume patient volume جب بھی high ہوگا تو ultimately burden زیادہ ہوگا تو پھر کام پہ فرق پڑے گا امید ہے آپ لوگوں کہ کل کے questions clear ہو گئے ہوں گے اس کے علاوہ جو میں نے کل homework دیا تھا اس سے related بھی میں کچھ جو ہیں اچھی counseling points بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلا common ہمارے پاس siprofloxacin ہم کہتے ہیں کہ siprofloxacin کو جو ہے calcium یا dairy products کے ساتھ نہیں لینا چاہیے کیونکہ siprofloxacin ہم جب بھی calcium یا dairy products کے ساتھ لیتے ہیں تو ultimately وہ جو ہے chillettes بنا لیں گے اور siprofloxacin کا effect نہیں produce ہوگا دوسرا anti allergic medications like rejects آپ نے سنا ہوگا citrezine جارڈن لورین مختلف آپ کے پاس anti allergic medications ان کو at bed time recommend کیا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے لیا جائے کیونکہ ان میں جو ہے sedating effect ہوتا ہے وہ نید کر آتی ہیں تو اسی لیے recommend کیا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے لی جائے اس کے علاوہ tetracyclines tetracyclines کہا جاتا ہے کہ بچوں میں نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے جو developing stage میں ہو growing stage میں ہو خاص طور پر up to six years یا اس سے بھی بڑے اگر developing stage میں بچے ہیں ان میں جو ہے avoid کرتے ہیں tetracyclines یا pregnancy میں بھی avoid کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہ bone deformation کراتی ہے calcium کے ساتھ یہ bind ہوگی bind ہونے کے بعد bone کی deformation کرائے گی growing babies کے اندر یا childrens کے اندر تو اسی لیے ہم جو ہے اس کو avoid کرتے ہیں اس کے علاوہ iron supplements iron supplements ہم جب بھی دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں خاص کیال رکھنا ہوتا ہے ہم جو ہے اکثر iron اور calcium products دے رہے ہوتے ہیں تو iron اور calcium کی products جب بھی ساتھ دیں گے تو اس میں جو ہے gap ہونا چاہیے at least 4 گھنٹے کا gap ہو یا بہتر یہ کہ اگر ایک صبح کے دوپیر کے time لی جاری ہے تو دوسری رات کو لے لی جائے اس طرح سے proper gap آ جائے گا اگر iron اور calcium containing product ساتھ دی جائیں گے تو دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ chillate بنالیں گے ultimately effect نہیں آ پائے گا اس کے علاوہ insets ہم کہتے ہیں کہ وہ empty stomach پہ نہیں لینی چاہیے empty stomach پہ insets لیں گے تو جو ہے GI disturbances کاز کرا گا اس لیے کھانے کے بعد خاص طور پہ insets کو لیا جائے اس کے علاوہ vomiting سے related medications on set ہو گئی یا دوسری vomiting کی medications ہیں وہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے لے لی جائیں ٹھیک ہے کیونکہ anti matic ہیں تو وہ اپنا effect دکھائیں گی تو کھانے سے پہلے دی جاتی ہے اس کے علاوہ statins statins ہمارے پاس lipid lowering جو drug مختلف جو statins ہیں ان کو recommend کیا جاتا ہے night time bed time پہ دی جائے اس لیے night time پہ kolesterol کی production بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے maximum effect statins night time پہ مل رہا ہوتا ہے اس لیے وہ recommend کی جاتی ہے night time پہ دی جائے اتنی کافی ہیں اور بھی آپ کو اس طرح کی بہت لیکچر ون ضرور دیکھیں میں اب اس کی لنک اوپن کر رہا ہوں لیکچر ٹو کے ساتھ تو آپ دیکھیں کچھ گھنٹے تک یہ دونوں لیکچر آویلیبل رہیں گے دونوں دیکھ کے دونوں کی اسائیمنٹ ساتھ سبمیٹ کرا سکتے ہیں جنہوں نے لیکچر ون کی اسائیمنٹ سبمیٹ نہیں کرائی کل اور کسی بھی ریزن کی وجہ سے ان کا لیکچر ون مس ہو گیا تھا اور یا انہوں نے لیٹ جوائن کیا ہے آج کورس کو اور آپ لوگوں کے دوسرے بھی کوئی دوست ابھی بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو فورا انہیں کہیں کہ اپنا نام یونیورسٹی اور دو دن ہو گئے تو جو دو دن کا کام ہے وہ ابھی ایک ساتھ کر لیں اور اس کے بعد کورس کو جائن کر لیں تو آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں فارمیسی سیٹلائیٹ سسٹم کیا ہیں اب سیٹلائیٹ سسٹم ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سنٹرلائز اور دوسرا ہوتا ہے دی سنٹرلائز یا سیٹلائیٹ ٹھیک ہے مطلب فارمیسی میں دو طرح ہمارے پاس ہوتی ہیں ایک سنٹرلائز فارمیسی دوسرا دی سنٹرلائز فارمیسی جسے ہم سیٹلائیٹ فارمیسی بھی کہتے ہیں تو سنٹرلائز فارمیسی میں کیا ہوگا کہ جتنے بھی نرسنگ اسٹیشن ہیں ہمارے پاس ہسپیٹل کے وہ سب کے سب ایک فارمیسی ڈیل کر رہی ہوگی مطلب پورے ہسپیٹل کے جو جو ایریاں سب کی میڈیکیشن وہ ایک ہی فارمیسی ڈیل کر رہی ہوگی اسے ہم کہتے ہیں سنٹرلائز فارمیسی ٹھیک ہے مطلب سنٹرلائز لوکیشن سے پورے ہسپیٹل کی میڈیکیشن ڈسٹیبیوٹ ہو رہی ہوں گی تو سارے نرسنگ اسٹیشن کو مطلب وہی ایک فارمیسی ڈیل کر رہی ہوگی اسے کہتے ہیں ہم سنٹرلائز فارمیسی دوسری ہمارے پاس دی سنٹرلائز فارمیسی جسے ہم سیٹلائیٹ فارمیسی بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ انڈیویجویل فلور پہ یا انڈیویجویل نرسنگ اسٹیشن کے لیے الگ فارمیسی بنائی جائے ٹھیک ہے مطلب اس پیسیفک اس فلور کے پیشنٹ جو ہوں گے ان کو وہی فارمیسی یا سیٹلائیٹ ڈیل کرے یہ کہلاتی ہے دی سنٹرلائز فارمیسی یا سیٹلائیٹ فارمیسی سسٹم مطلب ہم نے اس پیسیفک اب نرسنگ اسٹیشن یا جو ہمارے پاس پیشنٹ ایریا اس کو ڈیفائن کر دیا کہ یہاں کے جو پیشنٹ ہے اس کو صرف یہ فارمیسی ڈیل کرے گی انڈیویجویل فارمیسی ہر فلور کے لیے آسپیٹل کے اگزیمپل ہم دیکھیں لائک او آر فارمیسی یا اوٹی فارمیسی آپریشن روم فارمیسی ہو گئی اس کے علاوہ ایر فارمیسی ہمارے پاس امرجنسی روم فارمیسی ہوتی ہے پیٹس فارمیسی تو ان کا کام کیا ہوگا آپریشن روم فارمیسی صرف آپریشن روم والے جو پیشن ہوں گے آپریشن تھییٹر کے جو پیشن ہوں گے ان کو ڈیل کر رہے ہوگی امرجنسی فارمیسی صرف امرجنسی فارمیسی کی طرف جاتے ہیں سنٹرل فارمیسی کیوں نہیں رکھتے سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ کہ ورک لوڈ کم ہو جاتا ہے سنٹرل جو ان پیشن یونٹ ہے اگر ہم ایک ہی فارمیسی پہ پورا کام ڈال دیں سب پورا ہاسپیٹل اس نے ڈیل کرنا اتنا بڑا ہاسپیٹل تو بہت سے مسئلے آئیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کا ورک لوڈ ریڈیوز کر دیں الگ الگ ایریاز کو الگ الگ اسٹیشن کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا کہ یہ ایریہ یہ والی فارمیسی ڈیل کرے گی تو اس طرح سے ہم ورک لوڈ کو ریڈیوز کر سکتے ہیں سمپل سی اگزیمپل ہے اگر پورا کام مجھ پہ ڈال دیا جائے اس میں آ جائے گا تو برڈن نہیں ہوگا ورک لوڈ کم رہے گا اس کے علاوہ میڈیکیشن ایرر کم سے کم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے پیک آورز ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اس ٹائم میں جو ہے نا پیشنٹ فلو زیادہ ہوتا ہے یا پیشنٹ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں اب ان پیک آورز کے دوران اگر ایک ہی فارمیسی سے سب چیزیں ڈیل کی جاری ہوں اب ایک ہی فارمیسی پہ سارا کام آ جائے تو چانسزا فیرر بڑھ جاتے ہیں جب اس پہ کام زیادہ ہوگا چیزیں زیادہ ہوں گی تو چانسزا فیرر بھی بڑھیں گے تو اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے کام کو چھوٹے چھوٹے اسوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اب پیک آورز ہوں گے تو ای آر کے پیشنٹ صرف ای آر کی فارمیسی ڈیل کر رہی ہوگی تو بس وہ وہاں کے پیشنٹس کو ڈیل کریں گے ایزیلی ان کا کام جو ہے مینیج ہو جائے گا چانسزا فیرر اس طرح سے کم سے کم ہو سکتے ہیں کیونکہ جو ہے برڈن زیادہ نہیں ہے اس کے علاوہ سٹوریج کم کرنا نرسنگ فیسلیٹیز پہ اب نرسنگ اسٹیشن کے اوپر جو ہے ہم مختلف میڈیکیشنز رکھواتے ہیں اب اگر ایک ہی فارمیسی اوورال ہمارے پاس ہسپیٹل کو ڈیل کر رہی ہوگی تو نرسنگ اسٹیشن پہ پھر ہمیں میڈیکیشنز بھی اتنی زیادہ رکھوانی پڑیں گی کیونکہ ظاہر سی باتیں لے جانے میں دیر اور بھی بہت سے مسئلے تو جب الگ الگ اگر ہمارے پاس سیٹلائیٹ فارمیسیز ہو جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم جو ہے منیمائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈرگ انونٹری کو امپروف کیا جا سکتا ہے ڈرگ انونٹری کو کیسے امپروف کیا جا سکتے ہیں اب سیٹلائیٹ فارمیسی ہے پیٹس فارمیسی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ پیٹس سے ریلیٹڈ جو ڈرگس ہوں گی وہ ہی ہمارے پاس وہاں پہ زیادہ تر اویلیبل ہوں گی اسی طرح ای آر فارمیسی ہے تو ایمرجنسی کی ہمارے پاس جتنی بھی ڈرگس ہے وہ آویلیبل ہوں گی ویکسینیشن روم ہے تو ویکسینز ہمارے پاس آویلیبل ہوں گی تو اس طرح سے مختلف جب ایریاز آ جاتے ہیں سیٹلائیٹ الگ الگ ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ انونٹری کو ہم امپروف کر سکتے ہیں مطلب اسپیسیفک اسی ڈیزیز سے ریلیٹڈ یا جس کو وہ وہ سیٹلائیٹ ڈیل کر رہی ہے جن پیشنٹس کو ان سے ریلیٹڈ ہم جو ہے میڈیکیشنز رکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو ہے انڈیویجول وارڈ میں جو ہے ٹائملی میڈیسنز پہنچا سکتے ہیں اب ہر وارڈ کی جو ہے الگ الگ ہو گئی ہے سیٹلائیٹ تو میڈیکیشنز پہنچانا ان وارڈ تک بہت ایزی ہو جائے گا جبکہ ایک ہی فارمیسی اگر سب کو پہنچا رہی ہوتی تو ٹائم کا بھی ایشو آتا کہ ٹائملی وہ سب چیزیں جو ہے نہیں پہنچا پاتے تو اس سے جو ہے ٹائم میں بھی بہت فائدہ ہوگا کہ ایفیکٹیو لی جو ہے ہم ساری کے ساری میڈیکیشنز ٹائم پہ پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپانشن آف فارمیسی سرویسز فارمیسی سرویسز اب زیادہ ہوں گی اور اور ہم جو ہے فارمیسیسٹ کو آکیپائے کر سکتے ہیں اس میں تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے پاس ایڈوانٹیجز میں آ جاتے ہیں سیٹلائٹ فارمیسی کے اس کے علاوہ نیکس ٹاپک ہے ہمارے پاس ویریس ایریاز ہسپٹل فارمیسی کے اب مختلف ایریہ کون کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہسپٹل فارمیسی کے انہیں ہم کہتے ہیں ان پیشنٹ ٹھیک ہے ان کو ڈیل کرنے والی ہمارے پاس ہوتی ہیں ان پیشنٹ فارمیسی اس کے علاوہ سیکنڈ ہمارے پاس ہے آؤٹ پیشنٹ یا ایمبلیٹری کیر فارمیسی آؤٹ پیشنٹ کسے کہیں گے ہم یا ایمبلیٹری کیر جو ہسپٹل ایڈمیٹیڈ نہ ہو جنہوں نے بیڈ اکیپائی نہ کیا اور صرف جو ہے چیک اپ کے لیے آئے ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے جائیں آسپٹل سے تو وہ آ جاتے ہیں آؤٹ پیشنٹ فارمیسی کے اندر اس کے علاوہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسٹیرائل پریپریشن اسٹیرائل پریپریشن جہاں بھی ہمارے پاس جو ہے اسٹیرائل چیزیں جو ہیں وہ بن رہی ہوں like آئی وی پریپریشن آئی وی ڈائیلیوشنز ہوتی ہیں مختلف انٹی بائٹکس کی ڈائیلیوشن مختلف ڈرگس کی ڈائیلیوشن ٹھیک ہے وہ سب جتنی بھی ڈائیلیوشنز ہو رہی ہوں گی وہ اسٹیرائل ایریا میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپثیلمک پریپریشن آئی سے ریلیٹڈ جو بھی بنتی ہیں وہ اسٹیرائل پریپریشن ایریا میں بنتی ہیں یا جو ہمارے پاس ٹی پی این وغیرہ ہیں تو اس طرح کی سب کی سب چیزیں جو ہے اسٹیرائل پریپریشن ایریا میں بنتی ہیں اس کے علاوہ نان اسٹیرائل یا کمپاؤنڈگ ایریا نان اسٹیرائل اب جو بھی ہمارے پاس آ جاتی ہیں پروڈکٹس لائک سیرپ ہو گیا اس کے علاوہ اینیماز ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کریم یا آئنٹمنٹ وغیرہ ہیں تو اس کے علاوہ ماؤت واش ہیں اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جو کمرشلی اویلیبل نہ ہو ان کی کمپاؤنڈگ ہوتی ہو وہ کہلاتا ہے ہمارے پاس نان اسٹیرائل ایریا یا کمپاؤنڈگ ایریا ٹھیک ہے اب ہوتا ہے کہ مختلف ہمارے پاس سیرپ فار ایگزمپل ہم لے لیں کہ ہمارے پاس اومیپرازول کا سیرپ اویلیبل نہیں ہے مارکٹ میں کمرشلی تو اس کی جو پریپریشن جس ایریا میں ہو رہی ہوگی وہ ہمارے پاس کہلائے گا نان اسٹیرائل یا کمپاؤنڈگ ایریا کیمو فارمیسی کیمو فارمیسی صرف جو ہے کینسر پیشنٹس کو ڈیل کر رہی ہوگی ٹھیک ہے کینسر پیشنٹس کی جتنی بھی میڈیکیشن سے وہ سب کی سب وہاں پہ اویلیبل ہوں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے کیمو فارمیسی میں پری کیمو ڈرکس بھی ہوں گی پری کیمو ڈرکس لائک کیمو تھرپی کی وجہ سے نازیہ اور میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے لئے ہمیں جو ہے نازیہ میٹنگ کی میڈیکیشنز دینی پڑتی ہیں پری کیمو میں وہ ہوگی اس کے علاوہ الرجی اینا فائل ایکسز کے لئے ہمارے پاس ہوتی ہیں فینرامین وغیرہ اس طرح کی چیزیں یا ڈی سنسٹائزیشن پروٹوکول کے لئے ہمارے پاس صرف جو ہے پری کیمو میڈیکیشنز اور کینسر سے ریلیٹر جتنی بھی ڈرکس ہیں کیمو کی وہ سب کی سب جو ہے کیمو فارمیسی ڈیل کر رہی ہوگی اس کے علاوہ ویکسینیشن فارمیسی ویکسینیشن فارمیسی ہمارے پاس جو ہے ویکسینز کو ڈیل کر رہی ہوگی اب چائلڈ کی ویکسین ہے ایڈلٹ ویکسین ہے جتنی بھی ٹوٹل ویکسینز ہے ان کو جو ہے ویکسینیشن فارمیسی یا ویکسینیشن روم ڈیل کر رہا ہوگا ٹھیک ہے ویکسینیشن کی نارملی سٹوریج کنڈیشن ہمارے پاس ہوتی ہے ٹو ٹو ایٹ ڈگری سینٹی گریڈ موسٹلی جو ہمارے پاس ویکسینز ہے وہ اس ٹیمپریچر میں سٹور کی جاتی ہے تو اب ویکسینیشن فارمیسی صرف جو ہے ویکسین سے ریلیٹیڈ جو ہوں گے انہیں ڈیل کر رہے ہوں گے اس کے علاوہ ڈرگ انڈ پوائزن انفرمیشن بہت ایمپورٹنٹ ایریا آسپٹل کا اب اس کو ہم دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ڈرگ انفرمیشن اور پوائزن انفرمیشن ڈرگ انفرمیشن کس طرح کہ اب کوئی بھی ڈاکٹر ہے نرسنگ سٹاف ہے پیشنٹ ہے ہیلتھ کیئر ٹیم میں سے جو بھی ہو انہیں کوئی بھی ڈرگ سے ریلیٹڈ انفرمیشن ریقوائیڈ ہو وہ پروائیڈ کرنا یہ کام ہوتا ہے اب ڈرگ انڈ پوائزن انفرمیشن سینٹر کا فور ایگزمپل ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا کٹنی ایمپیئرمنٹ کے ساتھ پیشنٹ ہے اور اس میں ہمیں جو ہے میروپینم کی ڈوز ایڈجیسٹ کرانی ہے تو فارماسیسٹ کا رول آ جاتا ہے کہ وہ جو ہے اس سے پوری ڈیٹیلز لے گا کریٹنین کلیرنس اس کی کیلکیلیٹ کرے اور اس کے بعد جو ہے ڈوز ایڈجیسٹ کر کے بتائے یا ڈاکٹر کسی بھی کنڈیشن میں ڈوز وغیرہ پوچھتا ہے اس ڈوز سے ریلیٹڈ یا ڈرگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن وہ اس کو پروائیڈ کرنا اسی طرح نرسنگ سٹاف ہم الریڈی ڈسکس کر کے آئے تھے کہ وہ ایڈنسٹر سے ریلیٹڈ یا ڈرگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری کر سکتا ہے وہ ہم جو ہے ریپلائے کریں گے اس کے علاوہ سیکنڈ پوائیزن انفارمیشن پوائیزن انفارمیشن مختلف ٹاکزک کالوجی یا ٹاکزک کنڈیشن خاص طور پر بچے بہت سی ایسی چیزیں لے کر آ جاتے ہیں تو ان سے ریلیٹڈ انفارمیشن پروائیڈ کرنا اگر کوئی ڈرگ زیادہ لے لیے کوئی اور چیز بچے نے کھا لیے یا لے لیے تو اس کی انفارمیشن پروائیڈ کرنا کہ اس کو کیسے منیج کرنا ہے کیا انٹیڈوٹ ہے کتنے ٹائم کے لیے کون سے مانیٹرنگ پیرامیٹرز کیا چیزیں کرنی ہے تو وہ ساری کی ساری انفارمیشن پوائیزن سے ریلیٹڈ رکھنا اور وہ پیشن کو بتانا یہ درگ ان پوائیزن انفارمیشن کا کام ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہاسپٹل کے ایریاز ہیں امید ہے آپ کو یہ سب کلیر ہو گئے ہیں پھر بھی آپ لوگ کو اس میں کوئی بھی کنفیوئن ہے تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور منشن کر دیں انشاءاللہ میں ابھی ہی اگر اس کو ایکسپلین کر پایا تو کروں گا ادھر وائز جو ہے نیکس لیکچر کے سٹارٹ میں جس طرح آج ہم نے ایکسپلین کیا تھا ٹاپکس کو اسی طرح اس کو ایکسپلین کریں گے جو بھی کوششن آپ کے ہوں گے اور پھر ہم نیکس لیکچر کی طرف جائیں گے تو آج کا ہم وقت ہے کوئی بھی کامن دس انٹی ڈوٹس آپ نے لینے ٹھیک ہے پوائزننگ کیسز میں انٹی ڈوٹس ہوتے ہیں کوئی بھی دس کامن انٹی ڈوٹس لیں اور ان کا میکنیزم بتائیں سمپل دس ڈرکس لیں اور ان کا میکنیزم بتائیں کہ اس طرح سے انٹی ڈوٹس کام کرتا پیرسترمول کا یہ انٹی ڈوٹ ہے تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے دس اس طرح سے بنائیں گے بنانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں پھر بہت بچوں کو کنفیئن تھی اسائیمنٹ سے ریلیٹڈ بار بار پوچھ رہے تھے تو آج اچھے سے سمجھ لیں کہ دس انٹی ڈوٹس لینے کسی بھی ڈرکس کے ان انٹی ڈوٹس کا میکنیزم ایک دو لائن کے اندر بتا دینا ہے جتنا بھی آپ کر سکتے اور لکھنے کا میں بتا چکا دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ نے کوئی بھی چیز ایسے ہی مجھے اٹھا کے سینڈ کی تو میں نے ان میں ضرور کریکشنز کی ہیں تو میں ان کو اچھے سے دیکھ رہا ہوتا آٹھ بجے سے پہلے پہلے اور ابھی بھی اگر آپ کے کوئی بھی دوست جوائن کرنا چاہتے تو اگر میں کہوں گا کہ انہیں بتا دیں کہ آج ہی اس نمبر پہ اپنا نام یونیورسٹی اور یا آف سٹیڈی سینڈ کریں اور فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر جلدی سے سنکے دونوں ہومورک کل تک سبمیٹ کر آ دیں بہت شکریہ ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کا اگر یہ لیکچر آپ پسند آئے تو اپنا فیڈبیک کمنٹ میں مینشن کریں یا مجھے اپنا فیڈبیک دیں اور انشاءاللہ کل ہم آئی وی فلوٹس ڈسکس کریں